اسلام علیکم جیس پارکنیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نمان پاکستان وائٹ بال کرکر ٹیم کے کوچ گیری کرسٹن نے اپنے عدے سے استیفہ دے دیا ہے خبریں یہی آ رہی ہیں کہ یہ جو استیفہ دیا ہے یہ پی سی بی کے ساتھ کلیش کی وجہ سے دیا گیا ہے اس کے اندر کیا خبریں ہیں اس سے میں آپ کو مکمل طور پر اگاہ کروں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے تنادیات تھے جس کی وجہ سے گیری کرسٹن نے اپنے عدے سے استیفہ دیا ہے ایک یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے یہاں پر کہ کیا گیری کرسٹن نے استیفہ دیا ہے یا ان سے یہ استیفہ لیا گیا ہے تو دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے بابر آزم سے بابر آزم کو نہ کھلانے کی وجہ سے گیری کرسٹن نے استیفہ دیا ہے اس کی چار پانچ اور وجوہات بھی ہیں ون بئی ون میں آپ کو اس کے بارے میں ساری صورتحال سے اگاہ کروں گا سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ جب سے آقب جوید آئے ہیں اس وقت سے سیلیکشن کمیٹی پر جو گیری کرسٹن کی پچھلے چار پانچ مینے سے اجارہ داری تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے اور اس بارے میں پی سی بی کو گیری کرسٹن نے اپنے تحفظات سے بھی اگاہ کیا تھا اور کہا تھا کہ سیلیکشن کمیٹی میں اگر میری کوئی مداخلت نہیں ہے تو پھر مجھے کوچ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوسری خبر یہ ہے کہ گیری کرسٹن جو تھے وہ مکمل طور پر اپنا معاہدے کے مطابق پاکستان کرکٹ بورٹ کو وہ ٹائم نہیں دے رہے تھے جو معاہدے میں شامل تھا اور یارہ مہینے کی انہوں نے اپنی جو حاضری تھی اس کو یقینی بنانا تھا لیکن گیری کرسٹن جو تھے وہ پی سی بی کو ٹوپیاں پنا رہے تھے بار بار ان کو چکمہ دے رہے تھے اور پی سی بی نے پچھلے مہینے ان کو یہ اگاہ بھی کیا تھا کہ آپ معاہدے پر عمل درامر ٹھیک طریقے سے نہیں کرے جو چیمپئنز کپ ہوا تھا اس میں بھی موصوف جو ہیں گیری کرسٹن یہ غائب ہو گئے تھے اس میں بھی یہ موجود نہیں تھے اور پاکستان کو کل وقتی جو کوچ ہے اس کی ضرورت تھی وائٹ بال کے لیے لیکن یہ معاہدہ ان کا کل وقتی کا تھا یعنی کہ مکمل طور پر یہ یارہ مہینے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے دستیابی کو یقینی بنائیں گے لیکن گیری کرسٹن جو تھے وہ معاہدے پر ٹھیک طریقے سے عمل بھی نہیں کر رہے تھے اور ان کی جو دستیابی ہے وہ بھی بہت زیادہ کم تھی اور اب تیسری بات یہ تھی کہ دورہ اسٹریلیا سے قبل موصوف جو ہیں گیری کرسٹن یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو صرف ایک ہفتہ پہلے جوائن کرنے کا بتا رہے تھے اور حالاکہ ان کو چاہیئے تھا کہ یہ سائے کی طرح لڑکوں کے اوپر رہتے اور ان کی جو کوچنگ ہے اس کے اوپر مکمل توجہ دیتے اور سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ معاملات کو تیہ کرتے لیکن سیلیکشن کمیٹی جو تھی وہ اب چونکہ آقاب جوید آگے ہیں انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ بہت زیادہ کھیلی ہے اور بہت تجربہ کار ہے گیری کرسٹن کی نسبت اگر تجربہ دکھا جائے تو وہ آقاب جوید کا بہت زیادہ ہے ان کو یہ پیٹ میں بہت زیادہ مروڑ اٹھنے دیں جو ویلیو تھی وہ کم ہو گئے سو اس لیے گیری کرسٹن جو تھے وہ کافی زیادہ پریشر کا بھی شکار تھے پی سی بی کے ساتھ ان کی ان بن جو تھی وہ پچھلے مہینے ہی شروع ہو گئی تھی اور ان کی جو پروگرس تھی وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور پروگرس بھی اتنی کوئی خاص نہیں تھی کوئی ایسا چمت کار کرنے میں یہ کامیاب نہیں ہوئے جیسا کہ ہم نے جب ان کو رکھا تھا اور ان کی تعریفوں کے پل باندے گئے تھے ہم نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کو غیر ملکی کوچ کسی صورت بھی سوٹ نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ ہے گیری کرسٹن وہ انگریزی بولتے ہیں ہمارے لڑکے کوئی پشتو بولتا ہے کوئی پنجابی بولتا ہے کوئی اردو بولتا ہے تو وہ لینگویج کا جو گیپ ہے وہ بڑا وسیع گیپ ہے اور اس کے لیے جو کوچ ہوتے ہیں وہ مقامی کوچ زیادہ بہتر طریقے سے پاکستان کے جو کھلاریاں ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں تو بابر آزم کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ جی اب جو معاملات کلائم ایکس پہ پہنچے وہ ایسے پہنچے کہ سیلیکشن کمیٹی جو ہے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا جو انگلینڈ کے خلاف پاکستان نے دو ٹیسٹ میچز سمیت پوری سیریز جیتی ہے اس میں سیلیکشن کمیٹی کی وجہ سے ہی پاکستان جیتنے میں کامیاب ہوا تو جب یہ ٹیسٹ سیریز جیتنے میں کامیاب ہوا تو جو بورڈ کی جو منیجمنٹ ہے اس کا اعتماد جو تھا وہ سیلیکشن کمیٹی پر بہت زیادہ ہائی ہو گیا اب سیلیکشن کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ دورہ آسٹریلیا کے لیے بابر آزم نصیم اور شہینشاہ فریدی کو کھلایا جائے لیکن اس کے بعد جو بابر کا دورہ ہے اس میں اس کو ڈراب کیا جائے کہ اس کو اپنا بابر آزم کو وہ اس لیے ڈراب کیا جائے کہ ان کی جگہ جو نئے لڑکے ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں جن کی ایک لمحی فریست ہے کو چھ سات لڑکے جو ہیں وہ سٹیلیا اور زمبابے کے دورے کے لیے سیلیکٹ کیے گئے ہیں کیونکہ ہمیں آر رونڈر کی وہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہوگی سپینر کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوگی جتنی ہمیں پیسر اور فاسٹ بولر کی اور میڈیم فاسٹ بولر کی ضرورت ہوگی سیلیکشن کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بابر آزم ہے ان کو دورہ زمبابے میں ریسٹ دیا جائے اور پھر ان کو دوبارہ بڑی ٹیم کے ساتھ جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کا جنوبی افریقہ کے خلاف اس میں ان کو دوبارہ کھلایا جائے لیکن کیا ہوا کہ جو گیری کرسٹن ہے انہوں نے اس بات پر اتراز کیا اور سیلیکشن کمیٹی نے ان کا یہ اتراز مسترد کر دیا کیونکہ پچھلے دنوں جب سیلیکشن کمیٹی کی تشکیل دی گئی تھی تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا میں نے اس پر ایک ویلوگ بھی کیا تھا جو آپ نے کافی زیادہ پذیرائی بھی ملی تھی اس ویلوگ کو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو سیلیکشن کمیٹی ہوگی وہ ہیڈ کوچ اور کوچز اور جو کیپٹن ہوگا ٹیم کا اس کے ساتھ صرف مشاورت کرے گی وہ پبند نہیں ہوگی ہیڈ کوچ کی اور کیپٹن کی تو یہ بات جو تھی یہ ان کو بہت زیادہ اس بات کی تکلیف ہو رہی تھی گیری کرسٹن کو کہ بھئی آپ نے مجھے جو میری سیلیکشن ہے وہ یہ ہے آپ کی سیلیکشن یہ ہے لہذا سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ان کے فیصلوں کو ماننے کی پبند نہیں تھی اس لیے یہ آخری کلائمیکس پہ جا کے بابر آدم جو ہے وہ بجا بنے ہیں گیری کرسٹن کے مصطافی ہونے کی انہوں نے جیسے استیفہ دیا ان کا فوری طور پر استیفہ منظور کر لیا گیا کیونکہ بورڈ نے ان کو پہلے بھی ایک دو بار تنبیہ کی تھی کہ آپ جو ہمارے ساتھ دو سال کا معایدہ اس پر ٹھیک طریقے سے عمل درامت نہیں کریں لہذا آپ تھوڑی سی توجہ دیں لیکن وہ خاطر میں نہیں لائے باہر تھوڑا سا آئے ایک آدھا پندرہ بیس دن گزارے اور ان نگل گئے یعنی جز وقتی والا جو تھا وہ ان کا سلسلہ چار رہا تھا کل وقتی والا سلسلہ ان کا نہیں چار رہا تھا اب فوری طور پر ٹیم منجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی جگہ جیسن گلیسپی جو ہیں ان کو بری طور پر کوچ مقرر کر دیا جائے اسٹریلیا کا اور ساتھ میں ان کی کوارڈینیشن جو ہے وہ کریں گے آقاب جوید خود یہاں پر میں کہا ایک اور آپ کو اہم خبر دیتا چلوں کہ آقاب جوید کو موسن نکوی نے یہ صاف طور پر کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کوچ کا عدوی سنبھال لیں ادھر سیلیکشن کمیٹی میں تو آپ ہیں لیکن آپ پیرللی جو کوچ ہے اس کا عدوی سنبھال لیں تو وہ شوپن کا شکار ہے ابھی انہوں نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کوچ کا عدوی سنبھال لیں گا یا نہیں لیکن پی سی بی کے ذرائع یہی کہتے ہیں کہ یہ اب سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آقاب جوید پر کیونکہ انہوں نے لاہور کرندر کے لیے دس سال جو صرف کی ہیں اس میں انہوں نے بہت سارے لڑکوں کو پالش کیا اور بہت سارے لڑکوں کو انہوں نے انٹرڈیوز کرایا یہ انہی کا ہی فیصل ہے کہ جس کی وجہ سے ساجد خان اور نمان علی جو ہے انہوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑا موار کا سر انجام دیا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری گیری کرسٹن کے حوالے سے کچھ اہم خبریں اور دورہ اسٹریلیا کے حوالے سے کچھ اہم خبریں اور زمباوے اسٹریلیا اور چنوبی فیقہ کے دورے کے حوالے سے ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹ بھی دیتے رہیں گے اور اگلی خبرتہ کے لیے مجھے جات دیجئے اللہ حافظ